اسلام علیکم بیٹا کلاس نائنٹ فیزکس کا چپٹر نمبر سکس ایکیلبریم ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں میں نے پہلے آپ لوگوں کے اس کے دو ویڈیوز میں ڈیٹیل میں اس کے کانٹینٹس جو ہے وہ ہم لوگوں نے سٹڈی کیے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے پرابلم جو تھے وہ بھی سٹڈی کیے آج میں جا رہا تھا کہ اس چپٹر کا ایک دفعہ اوورویو یا اس کی جو کانٹینٹ ہے انہیں دوبارہ سے ریوائز کرایا چاہے دوبارہ سے اگر کوئی ایسا پوائنٹ جو مس ہو گیا ہو یا ایسا پوائنٹ جو ہم زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہوں تو وہ میں کرانے کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ کانٹسپ جو ہے وہ کلیر ہو چاہے جو چھوٹی چیز ہے اسے ذرا جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں پھر جو نیکس ٹاپک ہوگا اس پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے چپٹر کا نام ہے ایکیل بریم ایکیل بریم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایکیل بریم جو ہے اٹ میز کہ کسی بھی اوبجیکٹ پہ جتنی بھی فورس اپلائے ہو رہی ہوتی ہیں اگر ان کا سم زیرو ہو جائے اٹ میز وہ اوبجیکٹ ایکیل بریم میں ہے سب سے بہترین ایکزمبل میں نے آپ کو بورڈ کی دی تھی یہ بورڈ ہم لوگوں نے ہینگ کیا ہوا ہے اس اوبجیکٹ پہ چار فورس لگ رہی ہیں اگر ان چاروں فورس کا سم زیرو ہو جائے تو وہ ایکیل بریم میں آ جائے گا گریوٹی ہے ٹاپ ہے لیفٹ رائٹ چاروں طرف سے فورس لگتی ہیں ان کا سم زیرو ہو جائے سو وہ میرے پاس ایکیل بریم ہوتا ہے اگر آپ اسے فیزیک کے لیے کسی طرح سے لکھنا چاہیں سو سمیشن آف ایف ایس ایکوال ٹو زیرو سو ایٹ میز کہ جو اوبجیکٹ ہے وہ ایکیل بریم میں آ جاتا ہے پھر اس کا جو سیکنڈ کونٹیکٹ تھا لائک اینڈ ان لائک پیرلیل فورس پیرلیل میز دیٹ کہ جب بھی کوئی اوبجیکٹ سیم ایکسز میں ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ پیرلیل کہتے ہیں اور جب بھی کوئی اوبجیکٹ اپوزٹ ایکسز میں ہوتا ہے اپوزٹ پلین میں ہوتا ہے اسے ہم لوگ پیرلیل بھی کہتے ہیں پیرلیل میز دیٹ کہ آپ کے پاس اوبجیکٹ وہ سیم ایکسز میں ہوگا اگر ایکسز سیم ہے مینٹوڈ بھی سیم ہے اور ان کی ڈیریکشن آپوزٹ ہے سو دیریکشن آر آن لائک پیرلیل فورس دیریکشن آر لائک پیرلیل فورس مینٹوڈ آر لائک پیرلیل فورس جیسے like parallel forces unlike parallel forces ان forces کو ہم لوگ add بھی کرا سکتے ہیں ان forces کو ہم لوگ subtract بھی کرا سکتے ہیں ان forces کو ہم لوگ multiply بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ forces کو add کرائیں گے addition of vectors chapter number two three شاید four میں آپ لوگوں نے یہ study کیا ہوگا کہ addition کیسی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد انہیں subtract کیسے کیا جاتا اور پھر انہیں اس کے بعد multiply کیسے کیا جاتا ہے سو میں چھوٹی سی example آپ کو دے دیتا ہوں like parallel forces like parallel means that object like means direction is same so یہاں پہ f1 plus f2 so یہ like parallel force بن جاتی اور اگر آپ اسے unlike parallel force کا نام دیں گے magnitude is same and the direction is in opposite so یہاں پہ آپ اس کی direction opposite ہے so آپ اسے f1 minus f2 کا نام دیں گے so یہ آپ کے پاس like parallel and unlike parallel force کہلاتی ہے اسی طرح سے forces جو ہیں وہ add اور subtract ہوتی ہیں اور پھر اسی طرح سے multiply بھی ہوتی ہیں چھوٹا سا hint دیتا ہوا جاؤں کہ addition اور subtraction میں جو ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگ resultant force بھی کہتے ہیں resultant force means that کہ آپ کے پاس کسی بھی object پہ جتنی بھی forces apply ہو رہی ہوتی ہیں ان سب کا some resultant force کہلاتا ہے means that یہ سائیڈ y کو represent کرتی ہے so the force on y is f of y and the force on x is f of x اور یہ چیز جو ہے یہ resultant کہلائے گی r is equal to f of x plus f of y پھر اگر آپ chapter number 4 کو revise کریں so اسی سے آپ اس کا magnitude بھی نکالتے تھے r is equal to under root of f of x square plus f of y square same as it is پھر آپ اسی سے اس کا اس کی direction بھی نکالتے تھے 10 theta is equal to f of y upon f of x so یہ چیز آپ کے پاس resultant force کہلاتی ہے جو vectors کو add کرانے سے آتی ہے forces کو add کرانے سے آتی ہے اور vectors میں ہم لوگوں نے جب forces کو add کرایا تھا تو اس concept کا ایک نام رکھا تھا جسے ہم لوگ head to tail rule کہتے تھے کیونکہ یہاں پہ forces ہیں forces میں میں نے direction کو represent نہیں کیا vectors میں direction کو represent کیا جاتا ہے اس لئے ہم لوگ اسے head to tail rule کا نام دیتے تھے اگر آپ والا concept دوبارہ revise کریں گے یہ دونوں چیزیں compare کریں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے یہ چیز سمجھ جائے گی چیزیں کی طریقے لایکم موسیقی 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 The equilibrium of bodies under the action of co-planar forces جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی ٹوپک کو پڑھنے سے پہلے اس کی جو نیمنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں یا اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوپک آپ کو جلدی سمجھ آ سکتا ہے جب ہوتی ہے ایکیل�نٹ بھرہی ایڈیو جیب ہے تاغیرون انماری دہا مائنڈ میں ہے چیزکی بنڑھا آپ م floats جیسا名 ، کہ ایڈیو reap جو ... اKA камین کونڈ آنے کے ساتھ ورسäng دائیں باقی سارے ورڈ مجھے پتہ ہیں نیا ورڈ جو ہے وہ کو پلینر ہے کو پلینر فورس کسی کہتے ہیں کو پلینر کو کو کہا جاتا ہے ہم لوگ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتے ہیں کہ ہمارا سکول کو ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے سو کو میز دیٹ پیر کو کہا جاتا ہے دو چیزوں کو اور پلینر میز دیٹ پلین جو ہوتا ہے میز ایکسز جو ہوتا ہے ایکس ایکسز وای ایکسز سو کو پلینر کا مطلب یہ ہے کہ جب ابھی کسی اوبجیکٹ پہ فورس ایکسز کی ریسپیکٹ سے لگ رہی ہوگی یا اس کو ایکسز کی ریسپیکٹ سے ہم لوگ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے سو وہ چیز آپ کے پاس ایکلوبرم آف بارڈیز اینڈر ڈا ایکشن آف کو پلینر فورسز ہوگی ابھی میں آپ کو ایکسزمپل دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں یہ ٹاپک بہتر طرح سے سمجھ آئے گا ایک وال ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بلوک کو باند دیا یا بلوک کو میں نے کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیج کر دیا اب یہ جو بلوک ہے اس پہ چار فورسز جو ہیں فور فورسز جو ہیں وہ اس پہ اپلائے ہو رہی ہیں so the f1 f3 f2 and f4 ابھی ہم لوگ اس کے ایکسز ڈراؤ کرتے ہیں جسے ہمیں سمجھ ہے کہ کوپلینر فورسز کا مطلب کیا ہوتا یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایکس ایکسز پلیس میں ایکس ایکسز مائنس میں so y x is پلیس میں y x is مائنس میں this one is first quadrant second third and fourth چار quadrant ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اس میں x اور y دونوں پلیس میں ہوتے ہیں یہاں پہ x مائنس میں y پلیس میں یہ چیز ہم لوگوں نے میچ میں ڈسکرائب کی تھی اب یہ بلوک ہے یہ ریسٹ پوزیشن میں ہے اور ریسٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایکیلبریم میں بھی ہے اگر اس کو میں under the action of کوپلینر فورسز پڑھوں گا so it means کہ یہ object جو ریسٹ میں ہے so اس پہ جو f3 کی فورس اپلائے ہوگی it means if 100 newton کی فورس اپلائے ہو رہی ہے so f4 جو ہوگی وہ minus of 100 newton کی فورس اپلائے ہوگی f1 50 newton ہے if so f2 جو ہے وہ minus 50 so ان چاروں کا جو سم ہوگا وہ zero ہو جائے گا جس سے یہ object ایکیلبریم میں آ جائے گا یہ object ایکیلبریم میں ہے اس پہ چار طرح سے فورسز جو ہیں وہ اپلائے ہو رہی ہیں اگر ان فورسز کو میں under the action of x's x-axis y-axis two-dimensionally میں اس کو جو اگر میں study کرتا ہوں so اس time اگر یہ object ایکیلبریم میں آ جاتا ہے so اس action of coplanar forces کہا جاتا ہے f1 plus f3 minus f2 minus f4 is equal to zero کیونکہ ان کی direction جو ہے وہ opposite ہے اگر direction opposite ہے it means اس کے ساتھ جو force اپلائے ہو رہی ہو گی وہ minus میں ہو رہی ہو گی جس کی وجہ سے یہ object ایک دوسرے کو cancel کریں گے اور forces zero ہو جائیں گی forces کے zero ہونوں سے یہ object static ایکیلبریم میں آ جائے گا دوسری example جو میں نے آپ لوگوں کو دی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر پہ school میں class میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے hang کیوی ہوتی ہیں frame ہے photo frame ہم لوگوں نے hang کی ہوتی ہیں painting وغیرہ hang کی ہوتی ہیں تو وہ جو object جو ہم نے wall پہ hang کیا ہوتا ہے وہ بھی co-planner forces کے لیے بہترین example ہے اس object پہ بھی چار طرح سے forces apply ہو رہی ہوتی ہیں for example وہی example ہم لوگ اس board پہ لے لیتے ہیں یہ board ہے میرے پاس یہ میں نے hang کیا وہ اس پہ چار forces apply ہو رہی ہیں ایک یہاں سے ایک force یہاں سے ایک top سے اور ایک bottom سے پہلے یہ left force means negative of x axis positive of x axis کو cancel کر رہی ہے جس کی وجہ سے نہ یہ left ہو رہا ہے نہ یہ right ہو رہا ہے سو یہ ایک البریم میں top سے اور bottom نیچے والی سیٹ پہ gravity کی force لگتی ہے جو تینوں forces میں سب سے زیادہ ہے اس gravity کی force کو cancel کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ nail لگا رہے ہیں keen لگا رہے ہیں مطلب hook لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ object gravity کی وجہ سے زمین کی طرف نہیں جاتا اگر یہ gravity کی وجہ سے زمین کی طرف نہیں جاتا تو اس کی جو force ہے nails کی جو force ہے hook کی جو force ہے وہ gravity کی force کو cancel out کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ object rest میں رہتا ہے سو یہ آپ کے پاس static equilibrium ہے under the action of co-planner forces آپ اگر اسی طرح سے dynamic کی جو ہے وہ example لے لیں تو سب سے بہترین example جو dynamic equilibrium کی ہوتی ہے وہ road پہ ہم لوگ جب بھی گاڑی drive کرتے ہیں گاڑی ہے بائک ہے جو بھی چیز اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جو اس کے tires ہیں وہ opposite direction میں move کرتے ہیں اور جو وحیقل ہے وہ جو گاڑی ہے وہ آگے کی طرف move کرتی ہے تو اس کی جو forces کی ایک کی direction positive میں ہوتی ہے اور ایک کی negative میں ہوتی ہے تو وہ dynamic میں means motion میں اپنی forces کو cancel out کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گاڑی کبھی گرتی نہیں ہے اسے ہم لوگ dynamic equilibrium کہتے ہیں under the action of co-planner forces دوسری وہ paratroopers جو ہوتے ہیں جو parachute پہن کا اوپر سے نیچے آتے ہیں وہ ایک یونی فارم velocity کے ساتھ نیچے آ رہے ہوتے ہیں اس یونی فارم velocity کی وجہ سے ان کا جو movement ہوتی ہے ان کی جو motion ہوتی ہے وہ equilibrium میں ہوتی ہے اسے ہم لوگ dynamic equilibrium بولتے ہیں اس کی بھی آپ چار ایکسز بنائیں ایک ایکسز جو ہے وہ دوسرے والے ایکسز کو cancel out کرے گا جس کی وجہ سے وہ object equilibrium میں آ جائے گا so next topic جو ہمارا ہے وہ discuss کر لیتے ہیں باقی couple اور یہ جو topic تھے یہ میں نے بہت detail سے آپ لوگ کو بتا دیئے تھے پہلے تو آپ کو یہ پتھانے چاہیے کہ gravity کیا چیز ہے gravity ایک force کا نام ہے جو زمین کسی بھی object کو earth جو کسی بھی object کو اپنے طرف attract کرتی ہے اسے gravity کہا جاتا ہے یہ gravity actually newton نے introduce کرائی تھی اور newton نے ہمیں یہ بات بتائی تھی جیسے ہم لوگ بچپن میں پڑھتے ہیں کہ اس کے سر پہ ایک سیپ گر گیا تھا اس طرح کر کے اس نے ہمیں بتایا تھا کہ gravity کیا چیز ہے اور newton نے ہمیں یہ بات بتائی تھی the force of attraction or repulsion between two bodies are directly proportional and to the masses and inversely proportional to the product of their masses it means کہ اس نے میں یہ بات بتائی تھی کہ دو object کے درمیان force of attraction یا force of repulsion وہ directly proportional ہوتی ہے دونوں object کے masses کے اور inversely proportional ہوتی ہے دونوں کے درمیان جو distance ہے اس کے square کے it means یہ ہمارے topic سے relate نہیں کرتا جاروں کے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین آپ کو اپنی طرف attract کرتی ہے اور آپ زمین کو اپنی طرف attract کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف زمین آپ کو attract کرتی ہے کیونکہ زمین کی force earth کی force زیادہ ہے اس کی gravity زیادہ ہے اس لئے ہم لوگ earth کی طرف attract ہو جاتے ہیں otherwise اگر ہماری زیادہ ہوتی تو پھر چیز جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ center of gravity کسی بھی object کی gravity ہے اس کے center میں ہوتی ہے تو کس object کی gravity کیسے پتا چلے گا اس کا center کدھر ہے وہ find out کرنے کے لئے میں نے کچھ points جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں اگر کوئی بھی circular object ہے تو اس کے center میں ہوگی means that یہ آپ کا circle ہے circle کا center نکالنے کے لئے پہلا آپ اس کا diameter نکالتے ہیں diameter find out کرنے کے لئے آپ اس کا radius نکالتے ہیں اور جو radius کا point ہوتا ہے end point جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کا center ہوتا ہے so کسی بھی circular object کی center of gravity اس circle کے center میں جو ہے وہ لائے کرے گی same as it is اس کے پاس جو square ہوتا ہے وہ بھی اس کے center میں لائے کرے گی rod rod means that جو object rod like آپ کے پاس board marker ہے example of rod یہ board marker جو ہے center میں اس جگہ اس کی center of gravity ہوگی وہ لائے کرے گی same اسی طرح سے square میں rectangle میں ان سب کے جہاں پہ mid point جہاں پہ وہ intersect کر رہی ہوں گی bisection وہاں پہ لائے کریں گے means that اگر یہ square ہے آپ اس کے bisector draw کریں اور جہاں پہ یہ bisector intersect کر رہے ہوں گے means جہاں پہ یہ bisector آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہوں گے سو یہ جو اس کا joining point ہے یہاں پہ اس کی center of gravity لائے کرے گی اسی طرح سے یہ square rectangle parallelogram ان تینوں کا same method ہے center of gravity find out کرنے کے لئے اور اس کے بعد triangle آتی ہے triangle کے جہاں پہ medians ایک دوسرے کو intersect کرتے ہیں وہ اس کا center of gravity کہلاتا ہے میز آپ یہاں سے ایک یہ median draw کیا ہے second یہاں سے اور third یہاں سے سو یہ اس جگہ پہ ایک دوسرے کو intersect کر رہے ہیں یہ اس کا center of gravity ہے اسی طرح سے block کیوب ہے اس کی center of gravity ہوتی ہے آپ اس کے ڈائیگنلز جو ہوتے ہیں انہیں ڈائیگنلز بھی کہا جاتے ہیں یہ کیوب اسی طرح سے ہوتے ہیں تو ڈائیگنلز جو آپ intersect کرتے ہیں وہیں پہ اس کی center of gravity لائے کرے گی اور جو cylinder وغیرہ ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ اس کے axis کا mid point آ رہا ہوتا ہے وہاں اس کی center of gravity لائے کرتی ہے یہ کچھ objects تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ان کی center of gravity وہ کہاں لائے کرتی ہے سب سے ان کا بہترین طریقہ center of gravity find out کرنے کا یہی ہے کہ یا تو آپ پلس کا سیمبل بنائیں اس کے بیچ یا پھر اس کے اندر cross کا سیمبل بنائیں جہاں پہ بھی یہ lines ایک دوسرے کو intersect کریں گی وہیں پہ اس object کی center of gravity لائے کرے گی نیکس چیز میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو irregular shape ہوتی ہے ایسی چیزیں جن کی کوئی circle square triangle rectangle اس ٹائپ ہی shape نہیں ہے ایک shape change ہوتی ہے جیسے کہ آپ کسی بھی بیلون میں پانی سے اس کو بھر دیں اس کی ہر طورتے بعد shape change ہو جاتی ہے جس سائٹ سے آپ اس کو پکڑیں گے shape change ہو جائے گی irregular mirrors ہوتے ہیں stones ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی جو center of gravity ہوتی ہے جب اس کا آپ top select کر لیں گے تو جو total mass ہوگا total object کا جو weight ہوگا وہ بلکل اس کے end پہ نیچے والی side پہ apply ہو رہا ہوگا so یہ ہی والا point end والا point اس کا center of gravity کا لائے گا جہاں پہ اس کی gravity لائے کرے گی so یہ کچھ topic سے جنہیں میں نے explain کر دیا آپ previous videos بھی دیکھئے گا اور یہ والی بھی انشاءاللہ آپ کو یہ topic سمجھ جائے گا so آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی